بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین ویلکم بیک ٹو می چینل آئیشہ ہیلس ویڈ بیوٹی تو ناظرین کیسے ہیں آپ کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا مجھے بہت اچھا لگے گا اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کون کونسی ٹپس سیکھنا چاہتے ہیں جن ٹپس کے زیادہ کمنٹس ہوں گے ان سب پر انشاءاللہ ویڈیو بنا دوں گی اور آج کی ویڈیو میں بھی میں ریکویسٹڈ ٹپس شیئر کر رہی ہوں امید کرتی ہوں ہمیشہ کی طرح آپ کو یہ بھی پسند آئیں گی روز مرہ مسائل سے ریلیٹڈ ٹپس ہیں اس لیے آخر تک سارے ٹپس دیکھیں ہو سکتا ہے آپ کو زندگی میں کبھی بھی ان کی ضرورت پڑ جائے تو بڑھتے ہیں آج کی آسان اور مفید ٹپس کی طرف لیکن اس سے پہلے اگر آپ نے ابھی تک میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو فورا کر دیں تاکہ اس طرح کی اچھے اچھے ٹپس آپ کو روزانہ سیکھنے کو ملتی رہیں تو چلتے ہیں آج کی ٹپس کی طرف آلو ایسی سبزی ہے جو دیگر سبزیوں کے ساتھ بہت امدہ ذائقے کا بائز بنتا ہے بسا اوقات مختلف سبزیاں دیر تک پکائی جاتی ہیں ایسی سبزیوں کے ساتھ پکائے گئے آلو باز اوقات بلکل گل جاتے ہیں اس پریشانی سے بچنے کے لیے پکانے سے پہلے آلووں کو چھیل کر اس کے نفس ٹکڑے کر کے نمک لگا کر پندرہ منٹ کے لیے رکھ دیں اس کے بعد انہیں دھو کر ہنڈیاں میں ڈال دیں ایسا کرنے سے آلو کرنے سے محفوظ رہیں گے دھئی اگر زیادہ منگوا لیا جائے تو اکثر بچ جاتا ہے ایسے میں دھئی دوسرے دن تک یا تو خراب ہو جاتا ہے یا پھر کھٹا ہو جاتا ہے اسے کئی دن تک قابل استعمال رکھنے کے لیے اس میں کچھے ناریل کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے چار پانچ دن تک ڈال کر رکھ دیں تو دھئی چار پانچ دن ویسے ہی تازہ رہے گا شلجم جب مارکٹ میں آتے ہیں تو کھارے ہوتے ہیں شلجم کا کھارا پندور کرنے کے لیے انہیں پکاتے ہوئے گھڑ یا چینی ڈال دی جاتی ہے مگر کچھ لوگ سالن میں مٹھاس پسند نہیں کرتے اس کا متبادل طریقہ یہ ہے کہ جب شلجم چھیل کر ٹکڑے کریں تو ان پر نمک لگا کر رکھ دیں کچھ دے بعد اچھی طرح دھویں اس طرح ان کا کروا پانی مکل جائے گا اور ان کی کرواہت ختم ہو جائے گی اس طریقے سے آپ کریلوں کی کرواہت بھی ختم کر سکتے ہیں آلووں کو پکانے سے پہلے انہیں پندرہ سے بیس منٹ تک تھنڈے پانی میں ڈال دیں اس کے بعد کارٹ کر ہنڈیاں میں ڈال کر پکائیں تو یہ بہت جلدی گل جائیں گے اور کم سے کم وقت میں تیار ہو جائیں گے اور آپ کی گینس کی بچت بھی ہو جائے گی کئی ایسی ڈشیز ہیں جن میں آلووں کو کچھل کر ڈالا جاتا ہے ایک سادہ سی ترکیب یہاں پیش کرتی ہوں جب آپ آلو کچھلنے بیٹھیں تو اس میں مرچ دودھ یا مکھن کی جگہ مایونیز کا استعمال کریں اس سے ان کی شکل ذائقہ اور رنگت میں خوشگوار تبدیلی آئے گی تو کیسی لگی آپ کو آج کی ٹپس امید کرتی ہوں آپ کو پسند آئی ہوں گی اگر اچھی لگے تو لائک تو بنتا ہی ہے اچھی بات کو دوسروں تک پہنچ آنا بلکل نہ بھولیں چیلیں ہم مجھے دیں اجازت انشاءاللہ پھر ملتی ہوں نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ